صدر ممکت کی منظوری کے بعد فائنانس بل نافذ علامل ہو گیا ہے آج سے آئیت کردہ ٹیکسز کی وصولی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے بجٹ میں گاریوں پر فکس ٹیکسز ختم کر کے مختلف شرح سے نئی ٹیکسز لگا دی گئے ہیں اور پیٹرولیوم لیوی کو بھی ساٹھ روپے سے بڑھا کر ستر روپے کر دیا گیا ہے نون فائلرز کے موبائل فون بیلنس پر بڑا ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے فون کارڈ پر پچتر فیصد ٹیکس کٹے گا مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے فائنانس بل کا اطلاع نئی نافذ شدہ ٹیکسز آج سے وصول ہونا شروع ہو گئے فائنانس بل میں گاریوں پر ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے آٹھ سو پچاس سی سی سے لے کر تین ہزار سی سی تک گاریوں پر فکس ٹیکس کے بجائے مختلف شرح سے ٹیکسز لگائے گئے ہیں آٹھ سو پچاس سی سی تک گاریوں پر زیرو اشاریہ پانچ فیصد ایک ہزار سی سی تک ایک فیصد تیرہ سو سی سی تک ایک اشاریہ پانچ فیصد سولہ سو سی سی تک دو فیصد اٹھارہ سو سی سی تک تین فیصد دو ہزار سی سی تک پانچ فیصد اور پچیس سو سی سی تک سات فیصد تین ہزار سی سی تک نو فیصد اور تین ہزار سی سی سے زائد پر بارہ فیصد تک ٹیکسٹ لیا جائے گا فائننس لنگ میں پٹرولیوں مسنوات پر لیوی ساٹھ روپے سے بڑھا کر ستر روپے کی جائے گی اف بی آر کی جانب سے جاری انکم ٹیکس جنرل آرڈر میں شامل افراد کے موبائل انٹرنیٹ اور موبائل کارڈ پر پچتر فیصد ٹیکسٹ لگے گا فائننس لنگ کے مطابق ٹریڈ بیسٹ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ڈیریکٹریٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا ڈیریکٹریٹ میں ڈی جی، ایڈیشنل ڈیریکٹرز، ڈیوٹی ڈیریکٹرز تائنات ہوں گے اشیاء کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مقدار سے دس گناہ زائد پلنٹی آئید کی جائے گی کسٹمز کیسز، سامان سمگلنگ اور ڈیوٹیز چوری روکنے کے لیے کسٹم اپلینٹ ٹربنیل قائم کیا جائے گا پاکستان کسٹمز گریٹ اکیس کا افیسر یا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کسٹمز اپلینٹ ٹربنیل کا ممبر تائنات ہو سکے گا